ملہ واحدی کا اردو عدب میں ایک بڑا مقام ہے وہ حضرت خواجہ حسن نظامی کے ساتھی تھے اور نظام المشاہد کی ایڈیٹر تھے اور کئی کتابوں کی مصنف تھے ان کی پیدائش اٹھارہ سو اٹھاسی میں دیلی ہوئی ان کی ایک مشہور کتاب میرے زمانے کی دیلی ہے یہ انیسے صدی کے آخری دور اور بیسے صدی کے شروع کا ذکر ہے جب زمانہ کروٹے لے رہا تھا پرانی قدرے ختم ہو رہی تھے ایک نئی دیلی بس رہی تھی یہ انگریزوں کی دیلی ہی نہیں بلکہ انسانوں کی بھی دیلی بس رہی تھی اس کتاب میں اس دور کے بڑے دیلی والوں کا ذکر ہے اور یہ بڑے دیچس انداز میں ملہ واحدی صاحب کرتی میں میں اس قصے کو آپ کی چینل انسانی تاریخ میں میں اس کتاب پہ کچھ اہم سے سنواؤں گا اور اس پرانی دلی میں لے چلوں گا جو ہم بھول چکے ہیں آپ لوگوں سے بزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل انسانی تاریخ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نوٹفکیشن آ سکے شریف خانی خاندانوں کی بارے میں ملہ نحم اللہ واحدی صاحب بتاتے ہیں دلی میں یہ حضرات فیس نہیں لیتے تھے امیر غریب راجہ نواب کوئی بھی دلی کے اندر فیس پیش کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا نسخہ بہت سستہ لکھتے اور مہنگی دوائے اپنے پاس سے موت دیتے تھے دلی میں مریضوں کے ہاں اپنی سفاریہ میں جاتے تھے لیکن دلی سے باہر کسی کو پانچ سو کسی کے ہزار اور کسی کے دو ہزار روزانہ فیس تھی اور فیس لے کر بھی تن تنہ باقی تھا وہ اس کتاب میں حکیم عجبال خان کے خاندان کی کچھ واقعات بڑے دلیچس انداز میں بیان کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں حکیم محمود خان جو حکیم عجبال خان صاحب کے والد بزرگوار تھے ان کو مہاراجہ کشمیر نے بلایا کشمیر پہنچ کر معلوم ہوا کہ مہاراجہ صبح صبح مسلمان کے شکل نہیں دیکھتے تیسرے پہر نبز دکھائیں حکیم صاحب نے کہا اچھا تیسرے پہر صحیح تیسرے پہر گئے وہ ایک ملازم سلفچی لوٹا اور تولیہ لے کر حاضر تھا مہاراج کی نبز دیکھ چکے تو ملازم نے فوراں حکیم صاحب کے ہاتھ دلائے صبح صبح مسلمان کا شکل نہ دیکھنے کا بڑا خوبصورتی کا جواب تھا وہ آگے لکھتے ہیں وہ لوگ امیروں کا جھکاو نہ کھاتی تھے مگر غریبوں کی خاطر اور تفریحات نسار کر دیتے تھے کہیں گھومنے جا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں ایک میتر یعنی کہ ایک سوائی کرمچاری ہاتھ جوڑے گاڑی کے عباس کھڑا ہوا حکیم صاحب نے پوچھا کیوں میتر آنے کیسی ہے میتر نے عرض کے حضور گھڑی دو گھڑی کے ممان ہوگی ملازم سے فرمایا دواؤں کو صندوق چلے آؤ اور میتر کو گاڑی میں بٹھایا ہوا خوری کو چھوڑا اور میتر کے گھر کا راستہ لیا پرداشت کا قصہ بتاتے ہیں وہ لکھتے ہیں ایک دفعہ دودھ پیتے بچے نے حکیم صاحب پر پشاپ کر دیا بچہ ماں کی گود میں تھا اور بچے کے نبز حکیم کے ہاتھ میں تھے حکیم صاحب اس طرح نبز دیکھتے رہے گویا حکیم صاحب کو پشاپ کی خبر ہی نہیں گئے نبز دیکھ چکے تو اتنے ران سے نسخہ دکھوایا بچے کی ماں کو ہدایتیں دیں اس کے بارے کھڑے ہو گئے اور گھر میں چلے گئے حکیم صاحب کو بڑے بدل کر تشریف لے آئے اور مطب پھر شروع کر دیا یہ قصہ روز کا تھا خوڑ ماں بچوں کو پشاپ کرا کر نہیں لاتی تھی اور گود میں بھی اتیاز سے نہیں لیتی تھی حکیم صاحب سب بے اخلیوں اور سب خوڑوں کو برداشت کرتی تھی حکیم صاحب کے گھر میں جانے کے بعد حکیم صاحب کے آدمیوں نے بھی عورت سے کچھ نہیں کہا کچھ کہنا حکیم صاحب کی منشعہ کے خلاف تھا اور تاریخ واقعات آپ سنتے رہیے ہمارے چینل انسنی تاریخ میں اور چینل پسند آنے کی صورت میں آپ سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے شکریہ